دوستو سواگت ہے آپ سب کا ایک باب فیڈ ہماری یوٹیوب چینل میں بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں تھرڈ گیٹ سکسکساتھیوں کے لیے ٹرانسپر کو لے کر اپ ڈیٹ اور جان کرے گی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور بات کر لیتے ہیں ترتیسانی سکسکوں کے تبادلوں کو لے کر تو جو خبر سامنے آرہی ہے اس پرکار ہے کہ ترتیسانی سکسوں کے تبادلوں کے لیے ابھی نیتی جو ہے تیہ نہیں ہوئی ہے کہا جا رہا ہے نیتی جلد ہی تیہ کی جائے گی آج ساتھ ہی دوبارہ آویدن بھی لے جائیں گے تو دوبارہ آویدن بھی لے جائیں گے اور اس کے پر ساتھ ہی تبادلوں کے بارے میں سوچا جائے گا یعنی فیلحال کہا سکتا ہے کہ تبادلوں کے لیے اور انتظار کرنا پڑ سکتا ہے جس پرکار سے خبریں آ رہی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دے تو تھرڈ گیٹس کے ٹیچرز کے لیے کہ تبادلے کے لیے انہیں آویدن بھی کروایا جائے گا تو اس کا سیدھا سا اثر ہوگا کہ تبادلوں میں کافی انتظار بھی کرنا پڑے گا تھرڈ گیٹس کو ٹیچرز کے لیے آویدن کرنے کے اپرانت جو ٹائم ملے گا کہہ رہے ہیں نیتی بھی ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے تو اس حساب سے ٹائم لگنے والا ہے پوری قبر اس پرکار ہے راستان کے قریب پچھے سیدھا تھرڈ گیٹس کی پریشانی لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے پسلے تین سال سے ٹرانسپر کا انتظار کر رہے ہیں ٹیچرز کو اب ایک بار پھر نئی ٹرانسپر پولیشی کے لیے آویدن کرنا پڑے گا منگلوار کو سکشا مدی بیڈی کلا نے بتایا کہ ٹیچرز کے ٹرانسپر کے لیے سکشا اویبھاگ نے نئی پولیشی تیار کر کے مکھے سچیو کو بیز دی ہے ایسے میں نئی پولیشی اپرو ہونے کے بعد پھر سے ٹرانسپر کے لیے آویدن مانگے جائیں گے جس کے بعد ہی ٹیچرز کے ٹرانسپر ہوں گے یعنی دوبارہ آویدن کرنے ہوں گے سبھی کو سکشا مدی بیڈی کلا نے بتایا کہ نئی سکشا نکتی کے تحت اسے ہی ٹرانسپر میں رہت دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ فیلال ٹرانسپر بند ہونے کی وجہ سے سکشوں کے تباہلے نہیں ہو پا رہے ہیں ایسے میں جب اس تھانہ اندرن سے روک ہٹے گی تب ٹیچرز کے ٹرانسپر جو ہے نہیں ہوں گے دراصل راستان پچھلے سال اگست مہینے میں سالہ درپن پر ٹیچرز سے ٹرانسپر کے لیے آویدن بھی بھانگیا گئے تھے جس میں پردیش کے پچھے سی ازار سے ادھیک تھرڑ گیٹ سکسک ساتھیوں نے جو ہے آویدن بھی کیے تھے لیکن ان کا جو ہے انتجار انتجار ہی رہ گیا ٹیچرز نے اپنے گھرہ جلے میں آنے کے لیے آویدن کیا تھا اس کے ساتھ ٹی ایس پی چھترز نے نون ٹی ایس پی چھتر کے ٹیچرز سے بھی وکل پتر بھروائے گئے نو مہینے کا وقت بیٹ جانے کے بعد بھی ٹیچرز کے ٹرانسپر ابھی تک نہیں ہوئے جس کو لے کے پردیش کے ٹیچرز لمبے سمیت سے ویروت کر رہے ہیں اور آج بھی 18 ماہ کو جیپون میں مہا پڑاو ہے تھرڈ گے ٹیچرز کے لیے جلد سے جلد ان کے آویدن کھولے جائیں اور جلد سے جلد ان کے ٹرانسپر کیے جائیں اسی کو لے کر مہا پڑاوی ہے پردیش بھر کے ٹیچرز لمبے سمیت سے اس کا ویروت کر رہے ہیں انتجار کر رہے ہیں سکشہ ایوی بھاگ میں اب سکشہ ایوی بھاگ میں نئی ٹرانسپر پالیشی تیار کر کے مکھے سچی اُسا سنوہ کے پاس بیج دیئے ایسا کہا جا رہا ہے مکھے سچی ٹرانسپر پالیشی کو جانچ کر مکھے سچی اُسا سنوہ کے پاس بیج دیئے ایسے میں تھرڈ گے ٹیچرز کو ٹرانسپر کے لیے اب کچھ مہینے اور انتجار کرنا پڑی گا یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرانسپر کی جو کہہ سکتا ہے فائل ہے وہ جانچ کے لیے مکھے سچی اُسا سنوہ کے پاس بیجی گئی ہے اور اس کے پاس آسو گہلوت مکھے منتری جو ہے اس کو پاس کریں گے اپروول دیں گے اُس کے پاس ساتھ ہی ٹرانسپر ہوگا تو ایسے میں تھرڈ گے ٹیچرز کو ٹرانسپر کے لیے کچھ مہینے اور انتجار کرنا پڑے گا راستان میں لگو کہ ایک لاکھ اٹھے سی جار ٹیچرز تھرڈ گے ٹیچرز ہیں ان میں پچھ ایسی سے زیادہ ٹیچرز نے پچھ ایسی ہزار سے زیادہ ٹیچرز نے ٹرانسپر کے لیے آویدن کیا تھا لیکن نو مہینے سے آویدن کی پرکریہ شروع ہونے کے بعد جو ٹرانسپر پولیشی نہیں بن پائی تھی جس کی وجہ سے پردیش کے ہزار ٹیچرز کا ٹرانسپر نہیں ہو پایا ہے اب سکسہ عباق کہہ رہا ہے کہ نئی ٹرانسپر پولیشی تیار کر لی گئی ہے اور جلدی اپروول اس کو دیا جائے گا اور ٹرانسپر کھولے جائیں گے اب کل ملا کے بات یہ ہے کہ ٹرانسپر کے لیے پھر انتجار کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے لیے سرکار کہہ سکتا ہے کہ ایک طرح سے جو ٹرانسپر ہے ان کے بارے میں آگے سے آگے آگے سے آگے ہمیں بڑھاتی جارہی ہے اور ٹیچرز کے لیے ٹرانسپر کا راستہ کافی مشکل ہے اب جائپور میں ہو رہا یہ پردرشن 18 مہی کو اس کا بھی ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا اور ہماری بھی یہی آسا ہے کہ سرکار جلد سے جلد ٹرانسپر کھولے اور وہ اپنے گرہ جلے میں جا سکے کہ ان کو موقع تو کم سے کم ملے تو سرکار کو اس وشے پر ضرور سوچنا چاہیے اور سویدن سیل نرنے سکسکوں کے حتوں میں نرنے لینا چاہیے اور باقی تو سرکار کے اوپر آگے کیا ڈیسیزن لیتی ہے ٹرانسپر کب کھولتی ہے جلد ہی اپ ڈیٹ آئیں گے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو یہ تمام طرح کے اپ ڈیٹ تھے آج کے اس ویڈیو میں تھرڈ گیٹ ٹرانسپر کو لے گا